اسلام علیکم میں خوضہ صاحب رہ ہے چھنٹ؟ سارٹ 1 تیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 تیبل سپون سالٹ 1 تیبل سپون چارٹ مسالہ اور 1 تیبل سپون گرم مسالہ تو یہ سارے سپاسس ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ اپنے مرضی کے مطابق سپاسس ایڈجز کر سکتے ہیں اور اس میں اب میں ایڈ کروں گی وینیگر یعنی سیرکہ 1 تیبل سپون سیرکہ ایڈ کریں گے اس میں تو یہ 1 تیبل سپون میں نے وینیگر ایڈ کر دیا سیرکے سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتے چکن کا اور اب میں اس کے اندر یہ تھوڑا سا پپریکا پاورڈر جہاں ایڈ کروں گی اس کو ہلکا سا ریڈ کلر دے گا جسے چکن دیکھنے میں اچھا لگے گا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ میں نے اس کے اندر تقریباً ہاف ٹیسپون جو ہے پپریکا پاورڈر ایڈ کیا تھا اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کی جو میری نیشن ہے اس میں صرف سپائسز وینیگر اور پپریکا پاورڈر میں نے ایڈ کیا ہے اب اس کو ہاف آر کے لیے ہم کور کر کے رکھ دیں گے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ٹوماتو کیچپ برگر تیار کرنے کے لیے اور مانیس چاہیے ہمیں اور یہ میں نے چیز لی ہے چیز دونوں ہیں اور ان کو ہم گریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہاف میں نے چیز لی ہے اور ہاف مزریلا چیز اب ایک پین لیں گے اس کے اندر ہاف کپ آئل ویجیٹیبل آئل گی یا پھر آپ مکن کا استعمال کر سکتے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر جو میری نیٹڈ چکن تھا ہاف آر اس کو ہو گیا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو پین کے اندر اچھے سے سپریٹ کر لیں گے سپریٹ کرنے کے بعد اس کو ایک دو منٹ تک میں اس کی سائٹ چینج نہیں کروں گی اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے کک کرنا ہے ایک منٹ ہو گیا ہے میڈیم فلیم پہ آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دیکھیں یہ کلر بھی اس کا چینج ہونے لگیا ہے اس کو ہم میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں مجھے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چکن کو اچھے سے فرائے کرتے ہیں سارے سپائسز جو ہیں وہ بھی اس میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور چکن کا کلر بھی ٹوٹلی چینج ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس پائنٹ پہ میں اس کے اندر تھوڑا سا سارٹ جو ہے وہ ایڈ کروں گی آپ بھی اس پائنٹ پہ چکن کو تھوڑا سا چک کے اس کے اندر اپنی مرضی سے سپائسز ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو زیادہ سپائسز پسان دو تو آپ اس کے اندر تھوڑے سے سپائسز اور ایڈ کر لیں اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو سارٹ ہم نے بعد میں تھوڑا سا ایڈ کیا وہ بھی اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہاف گلاس وارٹر اور ہاف گلاس وارٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے آلماسٹ چار سے پانچ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارا اچھے سے ڈان ہو جائے اچھے سے کوک ہو جائے تو یہ سارے وارٹر کے اندر چکن کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب اس کو کور کر کے رکھنیں گے ہم چار سے پانچ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ اور چکن ہمارا پہ ریڈی ہوگا چار سے پانچ منٹ ہو گیا اور ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو گیا اس کو مکس کر لیں گے اور یہ ہماری چکن کی فلنگ جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم برگر کے لئے سوس تیار کر لیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے مانیس تو مانیس تقریباً ہاف کپ مانیس اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اور ہاف کپ مانیس ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے چیلی سوس تقریباً 2-3 ٹیبل سپون چیلی سوس اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے اندر ہاف کپ piano ایڈ کر دوں گی آپ اپنی مرضی سے کامیان زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مصٹرٹ پیسٹ یہ اوپشنل ہے اگر تو آپ کو اس کا فلیور اچھا لگتا ہے تو آپ ایڈ کریں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون بارکس کے اندر مسٹرڈ پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیں گے آپ مسٹرڈ پیسٹ کے علاوہ حالی معنیز اور کیچپ اور ساتھ میں چیلی ساوس ایڈ کر کے بھی ایک اچھا سا ساوس تیار کر سکتے ہیں اس کی ریسپی میں نے جب بنایا تھے ملائی پراٹا رول ان میں استعمال کیا تھا تو یہ ساوس ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ بہت مزے کا ساوس لگے گا اب ہم آتے ہیں اسیمبلش کی طرف تو اس کے لیے یہ میں نے ڈان کے برگر باندھ جو ہیں وہ میں اس کے اندر استعمال کروں گی اور اب ہم اس کے اوپر سب سے پہلے اسیمبلنگ میں اس کے اوپر ساوس ایڈ کریں گے اور یہ ساوس ہے یہ اس کو ہم ایکویلی سپریٹ کر لیں گے آپ کو جتنا پساند ہو آپ اس کے کارڈنگ کامیہ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو دوسرے باندھ کے اوپر بھی میں اسی طرح ایڈ کر لوں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ مائنیز اور کیچپ مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پساند ہو ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ مزید بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ساوس ایڈ کرنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی اب اس کے اوپر یہ چکن کی فیلنگ جو میں نے ریڈی کی تھی وہ ایڈ کر دیا ہے آپ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ چکن ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر جو چیز تھی گریٹ کی مزریلہ اور ساتھ میں چیڈر چیز وہ میں اس کے اوپر دونوں ہاف آف ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی مزریلہ چیز اور تھوڑی سی چیڈر چیز اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور دوسرے بند کے اوپر بھی اسی طرح چیڈر اور مزریلہ دونوں مکس کر کے اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اب دوسرا پیس بھی اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم ایڈ کریں گے ساوس اور یہ سارا اچھے سے ہم اس کے اوپر ایفن لی جو ہے وہ پھلا لیں گے اسی طرح ایک پیس پر لگانے کے بعد ہم دوسری پیس کے اوپر بھی سب سے پہلے ساوس ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ایفن لی سپریٹ کار لیں گے آپ چاہیں تو باندھ کے اندر والی دوسری سائٹ پر بھی جو ہے وہاں پہ ساوس ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس پر ایڈ کریں گے موسریلہ اور چیڈر چیز اگین تو ایک لیئر ہم نے موسریلہ اور چیڈر کے اندر لگائی تھی اب دوسری لیئر جو ہے ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور اسے اس کا بہت ہی مزے کا اور چیزی ٹیکسر جو ہے وہ آتا ہے جب اس کے اوپر یہ ساری چیز جو ہے وہ میرٹ ہوتی ہے تو یہ دونے کے اوپر میں نے ایفنی سپریٹ کار لیا اب میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی تھوڑے سا ٹوماٹر انین اور ساتھ میں گرین کیپسکم یعنی سبس شیملا میرچ وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے یہ تھوڑے تھوڑے ہی ٹوپنگ میں ہم ایڈ کریں گے اور اس کی ٹوپنگ جو ہے یہ بڑی کلر فول سی لگے گی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ ایڈ کریں لیکن اگر آپ اس کے اندر یہ ایڈ کریں گے تو اس کی ٹوپنگ جو ہے وہ بہت کلر فول سی اور بڑی مزے کی لگے گی اور یہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے انین ٹومیٹو اور ساتھ میں کیپسکم اور اس ریسیپر کو فالو کر کے آپ ایزیلی چھے سے ساتھ برگر جو ہیں وہ ہاف کے جی چکن میں ریڈی کر سکتے ہیں تو آپ اس ریسیپر کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اور یہ دیکھیں اس کا فائنل لک یہ کتنا کلر فول سا لگ رہے آپ اس کے اوپر اوریگینو جو ہے وہ بھی اس کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں اسے بھی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے بلکل پیزا جیسا تو تھوڑی سی اوریگینو اس کے اوپر میں سپرنکل کروں گی اور ساتھ میں اس کے اوپر یہ پیری پیری جو ہے یہ بھی اس کے اوپر ہم سپرنکل کر دیں گے آپ چاہیں تو ریڈ چیلی پورڈر جو ہے جو چیلی فلیکس ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایک اچھا سا کلر دیتی ہیں تو یہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی پہلی پہلی ایڈ کر دوں گی اور یہ آپشنل چیزیں ہیں آپ کے پاس اگر اویلیبل ہوں تو آپ ایڈ کریں نہ اگر اویلیبل ہوں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ جو چیز تھی اس کو ہم میلٹ کریں گے اور میلٹ کرنے کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا تھا اور اس کو براش کی مدد سے سارا اچھے سے گریز کر لیا تاکہ گریز اس لیے کریں گے تاکہ یہ بان جو ہیں یہ نیچے سے جال نہ جائیں تو بلکل تھوڑا سا آئل میں نے ایڈ کیا اور اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ہیٹ کر لیں گے تاکہ یہ چیز اچھے سے میلٹ ہو جائے تو ایک یا دو منٹ آپ دیکھ لیجئے گا چیز بلکل لو فلیم پہ میلٹ ہو جائے گی تو یہ چیز میلٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اور یہ ہماری جو پر ویجی ٹیبلز تھیں وہ بھی تھوڑی اس طرح سپریڈ ہو گئی ہیں تو ریڈی ہیں بہت ہی مزہدار سے پیزا برگر اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ